زندگی کا پیہ خواتین کے بغیر چنلہ ناممکن ہے اسی لئے معاشرے میں ورکنگ خواتین کو سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر سپورٹ کیا جاتا ہے لاہور میں کئی ایسے ادارے کام کر رہے ہیں جہاں پر خواتین کو ہنرمد بنا کر معاشرے کا مقابلہ کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے انہی اداروں میں ایک ادارے ایکشلنٹ ہیر انڈ بیوٹی کالج میں بیوٹیشن ٹریننگ کورس مکمل کرنے والی خواتین میں دلہنوں کے میک اپ اور سجانے کا مقابلہ ہوا جس میں ٹریننگ مکمل کرنے والی خواتین نے ایک سے بڑھ کر ایک دلہنوں کو خوب سوارہ اور سجایا مقابلے میں حصہ لینے والی خواتین کافی پرجوش نظر آئی سر بہت ہی اچھا لگا اور میں نے تقریباً تری ڈیز میں یہ سارا پک کیا ہے الحمدللہ مجھ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ سر جیسے استاد میں ملے ہیں جو نے اتنا گائیڈ کیا اور اتنا اچھا میں سکھایا یہ بھی اس کو بھی میں پورا ٹرینٹ کر رہی ہوں اس کو میں نے اپنے ساتھ رکھنا ہے اس لیے تاکہ ہر لڑکی اپنے گھر کو سپورٹ کر سکے اس وجہ سے کیونکہ میں نے اپنے گھر کو بہت اچھے طریقے سے سپورٹ کیا میں چاہ رہی ہوں ہر لڑکی میری طرح اپنے گھر کو سپورٹ کرے کالیج کے اونر نے آفتاب نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا مقصد خواتین کو ہونر مند بنا کر باعزہ طریقے سے روزگار کمانے کے قابل بنانا ہے ایکسیڈنٹ ہیئرن بیوٹی آرٹ کالیج کی بنیا سولہ سال پہلے رکھی آج الحمدللہ یہ ایک معاشرے میں مقام پا چکا ہے اور یہاں سے مصفیت ہونے والی ہزاروں نے لاکھوں بچییں پوری دنیا میں پھیلے ہوئی ہیں میرا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم ان بچیوں کو ہنرمن بنا کر اپنے خاندوں کے اپنے ماں باپ کے سار شانہ بشانہ کھڑا ہوں ان کا روٹی روزی کا ذریعہ بنے یہ کم از کم اپنا کچن چلا لیں اور یہ واحد ذریعہ جس میں چادر چار دیوارے میں رہتے ہوئے بچییں جو ہیں اپنا کچن چلا لیتی ہیں بیوٹیشن مقابلے میں پوزیشنز حاصل کرنے والی خواتین میں خاتون ایس ایچو طوبہ نے انعامات بھی تقسیم کیے کیمرمین میعابد اسلام کے ساتھ محسن بٹی آفتاب نیوز لاہور محسن بٹی آفتاب نیوزا